موسیقی اور بھی سنگین ہو جاتا ہے پیش ہے آج کا مقدمہ آپ کی اتانا ہے اور اس سے پہلے کہ زامات اور سوالات کا سلسلہ شروع ہو ایک نظر ڈالتے ہیں عمران خان کے کرکٹ اور پولٹیکل کریئر پر پاکستان کے لوگوں نے کسی سیلیبرٹی اور سپورٹ سٹار کو اتنی عزت نہیں دی جتنی عمران خان کو ملی کرکٹ کے سپر سٹار عمران خان نے صرف 18 سال کی عمر میں پاکستان کی طرف سے پہلا ٹیسٹ کھیلا 21 سال کے لمبے کرکٹنگ کریئر میں عمران خان نے 98 ٹیسٹ میچز کھیلے ان میں سے 48 میچوں میں عمران خان کیپٹن تھے آل راؤنڈر عمران خان پاکستان کے سب سے کامیاب ٹیم لیڈر ثابت ہوئے 1992 میں پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عمران خان ایک چیمپین کی طرح ریٹائر ہوئے اس کے بعد عمران خان نے اپنی ساری طاقت شوکت خانم کینسر ہسپٹل کو بنانے میں لگا دی 1996 میں جس دن یہ ہسپٹل بن کر تیار ہوا وہ دن عمران خان کی زندگی کا سب سے خوشنما دن تھا اس دوران عمران خان نے سیاست میں قدم رکھا اور تحریک انصاف نام کی ایک پولٹیکل پارٹی بنائی میڈیا نے عمران خان کو پرائم منسٹر ان ویٹنگ کا خطاب دیا فلحال عمران خان پاکستان کی ناشنل اسیمبلی کے ممبر ہیں آپ کی عدالت میں عمران خان اپنی پیروی خود کریں گے مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کے عدالت میں پہلا الزام عمران خان پر آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں عمران صاحب جو خبریں پاکستان سے یہاں تک پہنچتی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ آج کل نوجوانوں کو بہت اپدش دیتے ہیں پریچ کرتے ہیں کیسے فیملی ویلیوز پر دھیان دینا چاہیے یہ بات صحیح ہے کبھی کبھی لیکن آپ جو لوگ کو بتاتے ہیں وہ اپنے اوپر تو آپ نے امپلیمنٹ کیا نہیں جب آپ نوجوان تھے تب آپ نے کیا کیا حرکتیں کی تھی جب آپ لندن میں رہتے تھے اس کا چتھا تو لوگ کو معلوم ہی ہوگا دیکھیں اس لیے میری طرح کا آدمی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کیونکہ جس نے کبھی جس نے کبھی جس نے دیکھیں جس نے کبھی نہ مغرب دیکھا ہو نہ اس نے کسی فیز سے گھزرا ہو وہ کیسے لوگوں کو بتا سکتا ہے میری طرح کا آدمی جس نے سارے فیزز دیکھے جس نے مغرب کے کلچر کو بڑے قریب سے دیکھا جو مغرب میں اپنایا گیا اور جس نے پھر دو کلچر کو انیلائز کیا ان کی طاقت دیکھی ان کی کمزوریاں دیکھی تو میری طرح کا آدمی زیادہ کالیفائیڈ ہے نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہ ان کو کس چیز سے بچنا چاہیے کس چیز کے پر غور کرنا چاہیے ایک بندروں کی طرح کسی اور کلچر کو کاپی نہیں کرنا چاہیے تو یہ میرے سے میں سمجھتا ہوں نوجوان زیادہ سنیں گے بجائے اس کے جس کو پتا ہی نہیں مغرب کیا لیکن آپ کو بھی بتایا تھا جب آپ لندن جا رہے تھے بیس سال کی عمر میں تو آپ کی ماں نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹا یہ جو گوری میم ہے ان سے دور رہنا میری والدہ نے صرف یہ کہا تھا کہ پاکستانی عورت سے شادی کرنا اور وہ اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ میری والدہ چاہتی تھی میں پاکستان میں رہا ہوں ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں انگلینڈ میں شادی کرتا ہوں تو میں اپنا ملک چھوڑ کے انگلینڈ اس لیے چلا جاؤں گا کیونکہ میری بیوی پاکستان میں نہیں رہ سکے گی لیکن ہوا یہ کہ ہر روز آپ کا جو گھر ہے وہ ڈسکو ٹھیک بن گیا تھا ایک طرح کا لیونگ روم وہی رہتے تھے جو ٹی شٹ پہنتے تھے اس پر لکھا ہوتا تھا بگ بوئیز پلی اٹ نائٹ میرا کبھی بھی میرا میرا لیونگ روم ڈسکو ٹیک کبھی بھی نہیں بنا اور بگ بوئیز پلی اٹ نائٹ کی ٹی شٹ وہ اصل میں ہم ان دنوں میں ورل سیریز کرکٹ کھیلتے تھے کیری پیکر کی آسٹریلیا میں وہ ہمیں سب کو انہوں نے نائٹ کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے ٹی شٹ دی لیکن بہت ساری ایسی حرکت تھی جو ٹی شٹ پر لکھی نہیں ہوتی تھی دیکھیں یہ تو اب آپ کا جو امیجنیشن ہے یہ زیادہ آگے جا رہا ہے جو بھی حرکتیں ہوں گی کوئی ایسی میں ایک نومل اپنے زمانے کا نوجوان تھا اور کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ جو میں کوئی پلے بوئی ہوں یا یہ میڈیا میں دیکھیں نا آپ کی مجبوری ہوتی ہے آپ میڈیا میں آپ کو پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو چینلز اپنے ہیں لوگوں کو دکھانی ہوتی ہیں اخبار بیچنے ہوتے ہیں یہ خبریں چھپتی تھی آپ کو بہت مزہ آتا تھا میں یہ دیکھو یہ میں کبھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ تھا چلی یہ کچھ تو مانا آپ نے کچھ تو مانا بہت سارے نام آپ کے ساتھ برٹش میڈیا نے جوڑے تھے بہت لمبی لسٹ ہے ایما سارجنٹ کا نام آپ کے ساتھ جڑا لولو بلیکر کا نام آپ کے ساتھ جڑا سوسن کا نام آپ کے ساتھ جڑا گولڈی ہون فلم سٹار کا نام آپ کے ساتھ جڑا میری ہلکن کا نام آپ کے ساتھ جڑا آپ کو یاد آرہے ہوں گے کی کر کے یہ سب لیزا کیمبل کا نام آپ کے ساتھ جڑا ٹی وی سٹار اناستیہ سیا کک ایم ٹی وی کی کرسٹین بیکر اب کچھ تو سچ ہوگا اگر اتنے سارے نام دی ہیں تو یہ تو بھی آپ نے تھوڑے گنے ہیں اور یہ وہ نام ہے جن کو کسی کو بھی میں جانتا تھا وہ آپ نے سارے نام ڈال دیا میں اس لیے کہا ہے اس سے زیادہ لوگوں کو میں جانتا تھا اور اسی بنا پر جو کرنل نصیم ہے پاکستان کرکٹ ٹنٹول بورڈ کے انہوں نے کہا کہ ہر شام ان کی ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزرتی تھی عمران کی یہ کرنل نصیم اپنی فینٹیسیز میرے زیرے رہنے کی کوشش کر رہے تھے ان کی یہ فینٹیسی ہوگی اس میں سچا ہی نہیں ہے کوئی اور ٹھوس کوئی صحیح الزام لگائیں یہ کیا الزام لگا رہے ہیں عمران صاحب یہ سب وہ الزام ہیں جو میڈیا میں آپ کے اوپر لگتے رہے پاکستان کی میڈیا میں آپ پر لگتے رہے برٹنی کے میڈیا میں آپ پر لگتے رہے میں ایک بیچلر تھا زیادہ کرکٹ کھیلتا تھا شادی نہیں تھی اس میں سپیکولیشن ہوتی تھی کسی پارٹی میں چلا جاؤں کسی سے نظر آ جاؤں تو یہ ساری چیزیں جو آپ ناموں کی لسٹی ہے اس کو کیا آدمی ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو اور یہ اتنی پرانیاں باتیں کر رہے ہیں کہ میں تو بھول بھی چکا ہوں گے سب چیزیں کبھی نے کبھی کسی کو تو یاد دلانا پڑتا ہے عمران صاحب میرا تو ایک شادی سے پہلے کا فیض تھا جو میں بھول چکا ہوں اس کے بعد شادی کے بعد کا فیض ہے اس کو وہ مجھے یاد ہے اس کے اوپر کوئی بات کریں جنتہ سے پوچھتے ہیں گرسپاری میں آپ سے سوال پوچھتے جاتے ہیں جس سمیں آپ پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے اس سمیں آپ ایسا کیا سوچتے تھے ایسا جب بھارت کے ساتھ میچ ہوتے تھے تو کس بھاؤ سے اس میچ کو کھیلتے تھے اور کسی ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا تو کس بھاؤ سے کھیلتے تھے لیکن بھارت کے خلاف تو میں پورا زور لگاتا تھا اور پوری کوشش کرتا تھا کہ شکست ہوں آپ کی ٹیم کو لیکن یہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی تھی یہ ایک ہیلڈی کمپٹیشن ہوتی تھی یہ ایک مقابلہ ہوتا تھا کیونکہ پبلک اتنا انٹرس تھا اس میچز میں ہمیں پتا تھا کہ سارا ہندوستان اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا اور ہمارا سارا ملک اپنی ٹیم تو ظاہر ہے پورا زور لگانا تھا میں نے لیکن بھارت کے خلاف جب کھلتے تھے تو ڈر بھی ہوتا ہوگا اگر ہار کے واپس لوٹے تو پبلک مارے گی بہت میں کبھی بھولی سکتا ہے کہ میں جب یہاں پہلی ٹور پہ آیا اور ہماری ٹیم ہار گئی ہے تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب ہارے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس فلائٹ پہ پاکستان پہ جائے جائے جب سارا ملک سو رہا ہو تو ہم نے چن کے صبح کے چار بجے کی ایک فلائٹ تھی وہ چن کے ہم نے دلی سے پکڑے اور چن کے پہنچے تو کوئی ائرپورٹ پہ نہیں تھا صرف کسٹم اوفیشلز تھے اور امیگریشن اوفیشلز آپ یقین کریں کہ ان کسٹم اوفیشلز نے ہمیں دو گھنٹے ائرپورٹ روکا اور ایک ایک چیز ہماری کانفیسکیٹ کی جو بھارت سے آئی تھی مثلا ریکارڈ یا پریزنٹس ملے سب کچھ انہوں نے لے لیا ہمارے سے اور دو گھنٹے وہاں میں رکھا اور اس کے بعد جب ہم نکلے تو تھوڑے تھوڑے لوگ جاگے ہوئے تھے تو ہم چھپ چھپ کے اپنے گھروں پہ پہنچے اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم جب جیت کے گئے بھارت سے وہ آٹھ سال کے بعد سیریز میں آن تو اسی ائرپورٹ کے پر ہم پہنچے وہاں ڈیڑھ لاکھ آدمی ائرپورٹ کے آیا ہوا تھا ریسیب کرنے پانچ میل تک لوگ کھڑے تھے سڑکوں پر ریسیب کرنے کے لیے اور انہی کسٹم افیشلز نے کندوں پر ہمیں اٹھا کے لے گئے تو یہ ہار جیت کا یہ سکھاتا بھی بہت زیادہ ہے آپ کو دونوں چیزوں میں جب جیتے ہیں تو پھر آپ بلکل اسمانوں پر نہیں چلے جاتے اور جب ہارتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں برا وقت ہے لیکن اچھا بھی وقت آئے گا عمران صاحب آپ کی کرکٹ کو لے کر ہمارے پاس الزام ہے ان پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے پریک کے بعد میں یہ مقدمہ جاری رہے گا ایک چھوٹے پریک جیتے خوشی تھی جو کھمار تھا اس میں آپ نے استعمال کیا آپ نے کینسر ہسپیٹل کو پبلیسیٹی دینے کے لیے اس وقت جو آپ نے سپیچ تھی اس میں کہا کہ مجھے کینسر ہسپیٹل کے لیے مدد چاہیے اس میں تو مجھے کوئی شرم ہے ہی نہیں کیونکہ میں تو آپ کو ارز کی کہ میں تو کھیل ہسپیٹل کے لیے رہا تھا اور ہسپیٹل نہیں ذات کا ہسپیٹل تو نہیں تھا پاکستان کے لیے آپ کی عدالت میں سنی دیول on viewers demand درم جی کہتے ہیں کہ ہماری فیملی میں سنی سادھو ہے درم جی کا ایک انٹریو پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے بہت کوشش کی میں نے سنی کو سکھانے کی اور انہوں نے ذکر کیا وہ گانا موسم یوں برستا ہے ڈر کیوں مجھ کو لگتا ہے بولے میں اس کو کہہ رہا تھا کہ امرتہ سنگھ کو جپی پا لے لیکن سنی سے ہوا نہیں ہندی سینما کے سپر سٹار سنی دیول آپ کی عدالت میں آج راہ دس وجے نہ لڑتے نہ لڑاتے سب کی آواز اٹھاتے ہیں ہم خبر دکھاتے ہیں انیس سالوں سے سچ کی بے باک آواز انڈیا ٹی وی آپ کی آواز نرنتر بڑتی زندگی کی رفتار جہاں وقت کم اور ایکشن زیادہ اور اسی رفتار کے ساتھ آپ کو رکھے گا ہر پل اپ ڈیٹ انڈیا ٹی وی سپیڈ نیوز چینل جب چاہیں تب دیکھیں سپر فاسٹ خبریں دن بھر تو دورنت جائیے اپنے سمارٹ ٹی وی کے ایپ سٹور پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے انڈیا ٹیلی سپیڈ نیوز چینل چاہبیس گھنٹے سپر فاسٹ خبریں کیا بنیں گے سنیوک کیا ہوں گے پریوںک چاہبیس کی پچھ ہے تیار کیا وپکش لے گا آکار یا موڈی ہی ہیں سویکار کہانی کرسی کی سوگوار سے شکروار دوپہر ایک بجے سرف انڈیا ٹی وی پار جھوٹ پر شور پر دھوگ پر چال پر پر سوگوار دوپہر بارہ بجے سرف انڈیا ٹی وی پار آپ کی عدالت میں آج کٹ گھرے میں موجود ہیں پاکستان میں تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمن عمران خان آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے کرکٹ کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کیا عمران صاحب یہ صحیح ہے کہ کرکٹ نے آپ کو سوپر سٹار بنایا جنتہ نے آپ کو بہت پیار دیا نوجوانوں نے ایک طرح سے گاڈ آف کرکٹ خدا سمجھا آپ کو لیکن آپ نے کرکٹ کے لیے کیا کیا کرکٹ کے لیے جب میں پلئر تھا کوشش کی ٹیم کو جتانے کے لیے جب میں کیپٹن بنا تو مجھے بڑا فخر ہے اس چیز میں کہ پاکستان ٹیم جب میں چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی بہترین ٹیم تھی اور وہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم تھی اور جو وہ نائنٹی ٹو کے بعد ٹیم تھی وہ دنیا میں اس وقت نمبر ون ٹیم ٹیلنٹ کے اندر وہ دنیا کی نمبر ون ٹیم تھی لیکن جو آپ کے ساتھ کھیلتے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرکٹ میں جو اپنا کریئر تھا اس کا استعمال صرف اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا اپنا اپنا ڈومینیشن کرکٹ پر بڑھانے کے لیے کیا میں نے نائنٹین ایٹی سیون کے اندر میں نے اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو میرا جو آگ تھی جو جنون تھا کرکٹ میں وہ ختم ہو گیا تھا یعنی کہ وہ اس سطح پہ نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنی پیک پہ چھوڑوں بجائے اس کے کہ مجھے کوئی نکال دے ٹیم سے میں جب پیک پہ ہوں تو میں کرکٹ چھوڑوں اس کے بعد جنرل زیاء نے مجھے پبلکلی ریکویسٹ کی کہ ٹیم کے اندر واپس آؤ ٹیم کو ضرورت ہے تو میں پھر ٹیم کے لیے واپس آیا اور اس کے بعد پھر میں کرکٹ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا لیکن تب تک میں نے کینسر ہاسپیٹل کا پروجیکٹ شروع کیا تو کینسر ہاسپیٹل کے پروجیکٹ کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے جو ہمارے ساتھ بورڈ آف گوونرز تھے ان سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کرکٹ سے اس وقت نکل جائیں گے تو آپ اس ہاسپیٹل کو بنانی سکیں گے کیونکہ اس کے لیے آپ کو پبلک آئے میں رہنا ہے آپ کو پیسے کٹھے کرنے ہے اور اگر آپ کے پاس آپ پبلک آئے سے نکل گئے تو ہم ہاسپیٹل کے لیے جو اتنا زیادہ ستر کروڑ روپیا کٹھا کرنا تھا آپ نہیں کر سکیں گے لہٰذا اس کے بعد میں صرف کرکٹ کھلا کینسر ہاسپیٹل کے لیے جاوید میاداد کی کتاب ہے آٹو بیگرافی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پلئیرز ہیں انہوں نے عمران صاحب کا نام میٹر رکھ دیا تھا یعنی وہ میٹر جو صرف پیسے سے چلتا ہے ایکشلی تو الٹا ہوا بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میٹر کی کہ اصل میں تو ٹیم جو تین چار لڑکے تھے اس میں جن کو پیسے کے پیسے کی لالچ گئیوں کو زیادہ ہوتی ہے گئیوں کو کم ہوتی ہے ان کا یہ خیال تھا کہ ورلڈ کپ میں جو لوگوں نے خوشی میں پیسے دینے تھے ٹیم کو وہ ٹیم کے پیسے میں ہاسپیٹل میں نہ لے جاؤں دو انہوں نے الزام لگائیں ایک تو الزام یہ کہ جب میچ ختم ہوا تو جو جی تھی خوشی تھی جو خمار تھا اس میں آپ نے استعمال کی آپ نے کینسر ہاسپیٹل کو پبریسیٹی دینے کے لیے اس وقت جو آپ نے سپیچ دی اس میں کہا کہ مجھے کینسر ہاسپیٹل کے لیے مدد چاہیے اس میں تو مجھے کوئی شرم ہے ہی نہیں کیونکہ میں تو آپ کو عرض کی کہ میں تو کھیلی ہاسپیٹل کے لیے رہا تھا اور ہاسپیٹل نہیں ذات کا ہاسپیٹل تو نہیں تھا پاکستان کے لیے پاکستان کا واحد کینسر ہاسپیٹل بننا تھا تو میں تھا اپنے ملک کے لیے کہہ رہا تھا تو مجھے تو اس میں کوئی شرم نہیں کہ میں نے پبلسٹی دی میں نے تو دو سال سے پبلسٹی دے رہا تھا میں تو جب کوئی پرائز جیتا تھا میں وہ اپنے ہسپیل کو دیتا تھا مثلاً آسٹریلیا میں میں دو تین سال پہلے کرکٹر آف دے یئر بنا پاکستان ٹیم کے لئے کھیلتے ہوئے تو جان کے میں نے کرکٹر آف یئر کا جو گاڑی کا آوارڈ تھا وہ ہسپیل کو ڈونیٹ کیا اس کو پروجیکٹ کرنے کے لئے آپ اپنے آوارڈ ہسپیل کو دے دیں وہ پوری ٹیم کے لئے چیک ہونا چاہیے تھا آپ نے اس کو بھی ہسپیل میں لگا دیا جب مجھے یہ خیال ہوا کہ کئی ہمارے کھلاڑیوں میں یہ خدشہ ہے کہ میں ٹیم کا پیسہ ہسپیل میں لگا رہا ہوں تب میں نے فیصلہ ہے کہ اس کے بعد کرکٹ ختم کرنے کا کیونکہ اس کے بعد میری تو فوکس ہسپیل تھا اور میں تو کرکٹ کھیل ہی رہا تھا اور یہ آنانس کر کے کھیل رہا تھا ہسپیل کے لئے تو اس میں تو کوئی لیکن یہ کہنا کہ میں بات کر رہے ہیں وہ ایمبیسٹر ابھی بھی ہے اب سنگاپرمنی ہے اسلام آباد میں ہے اس نے پیسے ہسپیل کے لئے کٹھے کیا تھا لیکن لڑکوں کے ایمپریشن ضرور لگا کہ وہ پیسہ ٹیم کے لئے تھا کئی لڑکیں لالچی ہوتے ہیں اور ان کو یہ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں میں یہ کہوں گا بدقسمت ہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لالچ کے اندر یہ سمجھا کہ میں نے ان کا پیسہ ہسپیل کو دیا بلکل غلط تھا یہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے بورڈ اوفیشل کے ساتھ مل کر کے ان کو کرکٹ کی کیپٹنشپ سے ہٹوا دیا نہ میں بورڈ میں اوفیشل تھی نہ میں بورڈ کا ممبر تھا کیا میں بورڈ کو کہہ کے اس کو کیپٹن ہٹا سکتا تھا یہ بھی ایک پیرانویا تھا اور یہ بدقسمت ہی ہے کہ میاداد نے اس طرح کی باتیں لکھی حالانکہ میرے ساتھ مل کے وہ ہماری بڑی زبردست ہمارا کامبینیشن تھا جاوید کی بڑی زبردست پرفارمنسزہ ٹیم ہے لیکن ایسی باتیں لکھنا میں حیران ہوں کہ اس نے کتاب میں ایسی ایک بڑی اس نے انہوں نے سپیسیف بات لکھی ہے کہ عمران خان نے ہماری ٹیم کو توڑنے کی کوشش کی جب آپ کیپٹن تھے تو آپ نے ایک پارٹی کی لندن میں اس پارٹی میں آپ نے تین لوگ کو نہیں بلایا جاوید میاداد کو رمیز راجہ کو اور سلیم ملک کو ان کو چھوڑ کر کے باقی ساری ٹیم کو آپ نے بلایا دیکھیں نا یہ بھی ایک چھوٹا پانہ ہے اگر اس طرح بھی کوئی سوچے کہ ٹیم اس طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ پارٹی میں چار لڑکے کوئی چلے جائیں کسی اور پارٹی میں تو ٹیم ٹوٹ جاتی ہے لیکن آج آپ مانتے ہیں کہ آج کے کرکیٹرز میں چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں کرکیٹرز کا زیادہ دھیان انڈورسمنٹ پر ایڈورسمنٹ پر رہتا ہے بجائے اس کی کھیلنے پر اگر پروفیشنل کرکیٹر ہے تو اگر وہ ایڈورسمنٹس کر رہا ہے سپانسرشپ کر رہا ہے لیکن اگر وہ اپنی کرکیٹ کے پر بھی فوکسٹ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے سورو گانگولی نے پانچ دن ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا یہ کہہ کر کہ ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے لیکن ممبئی میں وہ تھے اور کسی ایڈ کی شوٹنگ کر رہے تھے دیکھیں آپ یہ کرکیٹرز کو ایسے الزامات تو لینے پڑتے ہیں میں مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ ہندوستان آیا کرکیٹ ٹور کے ساتھ تو مجھے یہی ریبنجری ہو گئی اور میں اپنی تب سب پیک پہ تھا یعنی کہ جب اپنی سب سے تیز ترین بولنگ کر رہا تھا تو کیونکہ میں کھیل نہیں سکا تو میرے اوپر ایسے ایسے الزامات لگے کہ جناب یہ رات پارٹیز کر رہا تھا یہ ہندوستانی ایکٹریسز کے ساتھ اس کے دوستی تھی زینہ تمان کے ساتھ آپ کا نام جنے وغیرہ وغیرہ تو اس سے مجھے اتنا میں حیران رہا آخر تب میں اب تو پولٹکس میں رہا کہ اب انسان کو کسی قسم کی تنقید کا فرق پڑتا نہیں ہے لیکن ان دنوں میں میں ابھی بھی میں حیران رہ گیا جس طرح کی چیزیں لکھی گئیں کہ لوگوں نے کہا ہم نے خود اسے پارٹی پہ دیکھا صبح کے پانچ مجھے تک جاگا ہوا تھا شراب پی رہا تھا حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی تو اس طرح کے الزامات لگتے ہیں سپورٹسمن کو فیس کرنا پڑتا ہے آپ جب اچھا کرتے ہیں ساری آپ جائے ساری رات جاگے رہے ہیں پارٹیز کریں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے لوگوں کو جب آپ برا کرتے ہیں آپ نے چاہے کوئی غلط کام کیا ہو یا نہ کیا ہو وہ الزامات لگ جاتے ہیں یہ سپورٹسمن کو فیس کرنا پڑتا ہے اور جب الزام ایسے لوگوں سے لگتے ہیں جو اپنے ساتھی رہے ہو اپنے کلیک رہے ہو تب کیسا لگتا ہے کئی دفعہ اس کا یہ جو آپ نے مجھے بھی میں نے جاوید کی کتاب نہیں پڑی لیکن یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں ظاہر ہے اس کا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ایک آپ کے ساتھ کلیک پندرہ سال کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ اس طرح کی چھوٹی باتیں لکھتا ہے تو اس کا تکلیف ہوتی ہے لیکن خیر انسان کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے ہر انسان کی اپنی سوچ ہے ایک اور آپ کے ساتھی رہے ہیں سرفراز نواز وہ تو لگاتار آپ پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتے رہتے ہیں اس کی دیکھیں ایک قرآن شریف میں ایک آیت ہے ہماری کتاب جو ہے مسلمانوں کی اس میں آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا یعنی کہ سب مخلوق سے عظیم لیکن جب وہ انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے یہ جانوروں سے نیچے چلا گیا سرفراز نواز اس کے لئے اکبر میں نے یہاں کے بات کرتا دو انہوں نے حال ہی میں الزام تو وہ آپ کے اوپر دس سال سے لگا رہے ہیں لیکن حال میں انہوں نے دو الزام لگائے ہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہو ایک تو انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ آپ نے ہسپٹل کے لئے کٹھا کیا اس میں سے دس ہسپٹل بن سکتے تھے آپ نے بنایا ایک اور نو کا قیب اس کا مطلب یہ اپنا ذہن جو اس کا ہے نا وہ بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ ہسپٹل بنانے کے لئے پیسے کٹھے کرتا اس نے دس وہاں حصہ ہسپٹل میں لگانا تھا باقی خود رکھ لینا تھا آپ نے وہ انگریزی میں ایکسپریشن سنا ہے نا کہ مطلب کہ چور کی سوچ چور کی طرح ہوتی ہے تو وہ اپنی طرح کیونکہ وہ چور کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی مووز کر سکتا ہے تو یہ اپنی سوچ بتا رہا ہے کہ اس کی کیا سوچ تھی ایک اور الزام انہوں نے لگایا انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہسپٹل بنایا یہ اس لئے بنایا کہ جو جویش فارمسیٹیکل کمپنیز ہیں جو آپ کے فارمر ان لاؤز کی کمپنیز ہیں وہ کچھ ایکسپریمنٹ کرنا چاہتی تھی کینسر کی دمائیں بنانے کے لئے وہ انسانوں پر وہ ایکسپریمنٹ ہو اور وہ آپ کے ہسپٹل میں ہو اس لئے اس ہسپٹل پر اتنا پیسہ خرش کیا گیا میں نے کہا نا کہ یہ جانوروں کے سطح سے نیچے جا چکا اس کے اوپر اب آپ اس کے لئے کوئی یہ انگریزی میں کہتا ہے نا گون کیس ہے اس کے اوپر آگے کوئی بات نہ کریں کیونکہ یہ بے فکوف آدمی ہے اور بے فکوف کے علاوہ اس میں یہ بدنیت آدمی ہے یہ بات کرکٹ کی تھی عمران صاحب سیاست میں آپ نے کیا 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 اس کو لے کر کہ ہمارے پاس الزامات ہیں عمران خان سے صفائی مانگیں گے ایک پر ایک جب آپ ہسپٹل کے لئے پیسہ مانگنے نکلے تھے تو بے انتہا سپورٹ ملی تھی آپ کو اور پھر جب آپ نے پارٹی بنائی تو وہ تحریک انصاف کے بدلے وہ تحریک انصاف پارٹی ہو گئی میری جو یونیورسٹی میں ڈگری تھی وہ تھی پالٹیکس میں تو یعنی کہ میں کوئی اتنا بے فکوف یا نائیو پالٹیشن نہیں تھا کہ جب میں ایک جو آپ کی ڈگری تھے جب آپ نے پڑھائی کر رہے تھے وہ میں نے سٹڈی کیا ہے آپ کو سب سے کم نمبر ملے تھے پولٹیکل سائنس میں آپ کی عدالت میں سنی دیول on viewers demand جب سے یہ فلم ہٹ ہوئی آپ کو کچھ اور نظریں نہیں آتا نہ جوان نہ سلطان نہ پتھان نہ بھائی جان صرف تارہ سنگھ مہان سنی آپ کے جتنے ڈیالوگ ہوتے ہیں فلموں میں اکھار دوں گا پھار دوں گا گھر میں گھسکے ماروں گا تلیجہ کھیچ لوں گا تو بیتاپ سے لے کر گدر تک ہمیشہ اتنا گھسا ڈانس بھی کرنا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے اب دھرتی ہلری ہے ہنگی سینما کے سپر سٹار سنی دیول آپ کی عدالت میں آج راہ دس بجے یوگ سے ہے سیہت یوگ ہی ہے شکتی یوگ ہے جیون یوگ ہی ہے سنجیونی روگوں سے جنگ یوگ گرو سوامی رام دیو کے سنگ سبح سات بچ کا چھپن منٹ پر سرف انڈیا ٹی وی پر راج دھر سو بار سے شکرواد دوپہر تین بجے سرف انڈیا ٹی وی پر نہ لڑتے نہ لڑاتے سب کی آواز ہم خبر دکھاتے ہیں اور اسی رفتار کے ساتھ آپ کو رکھے گا ہر پل اپ ڈیٹ انڈیا ٹی وی سپیڈ نیوز چینل جب چاہیں تب دیکھیں سپا فاسٹ خبریں دن بھر تو ترنت جائیے اپنے سمارٹ ٹی وی کے ایپ سٹور پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے انڈیا ٹی وی سپیڈ نیوز چینل چوبیس گھنٹے سپا فاسٹ خبریں آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں تحریک انصاف پارٹی کے چیرمن عمران خان پر آپ کے عدالت میں اگلا الزام عمران خان پر آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ یہ سیاست میں فیل ہو گئے عمران صاحب جب آپ ہسپیٹل کے لیے پیسہ مانگنے نکلے تھے تو بے انتہا سپورٹ ملی تھی آپ کو بچوں نے نوجوانوں نے بوڑھوں نے ماتاؤں نے بہت سپورٹ دی تھی بہت پیسہ دیا تھا اس پیسے کا استعمال کیا آپ نے ہسپیٹل بنایا بڑا ذہین کام کیا لیکن آپ کو غلط فہمی ہو گئی کہ اس دیش کے جنتہ نے آپ کو اپنا لیڈر سپار کر لیا ہے اور پھر جب آپ نے پارٹی بنائی تو وہ تحریک انصاف کے بدلے وہ تحریک انصاف پارٹی ہو گئی دیکھیں میری جو یونیورسٹی میں ڈگری تھی وہ تھی پولٹیکس میں تو یعنی کہ میں کوئی اتنا بے فکوف یا نائیو پولٹیشن نہیں تھا کہ جب میں ایک نہیں جو آپ کی ڈگری تھے جب آپ نے پڑھائی کر رہے تھے وہ میں نے سٹڈی کیا ہے آپ کو سب سے کم نمبر ملے تھے پولٹیکل سائنس میں 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 آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر سے اس کے اوپر ریسرچ کریں اور جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پولٹیکس کے پیپر کے اندر مجھے اکسورڈ کے اندر یہ آپ یاد رکھیں کہ اکسورڈ کے اندر سارے ذہین ترین سٹوڈنٹس جاتے تھے اس کے اندر مجھے ٹاپ سیکنڈ ملا تھا اکسورڈ کے اندر ایکنومکس کے اندر مجھے تھرڈ ملی تھی ایکنومکس میں تھرڈ ایکنومکس میں تھرڈ دیکھیں تو میں پاکستان کی پولٹیکل سیچویشن کو جانتا تھا کہ ایک آدمی جب ایک انٹی سٹیٹس کو انٹی اسٹیبلشمنٹ پولٹیکس کرنے آیا ہے تو کیا وہ جو اتنے پرانے منجے ہوئے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بیٹھی تھی کیا وہ مجھے ایک دم وزیراعظم انہوں نے بننے دینا تھا اور کیا آپ ایک پولٹیکل آرگنائزیشن کے بغیر وزیراعظم بن سکتے ہیں ایک نئی پارٹی آ کے اس طرح سویپ کر سکتی ہے تو مجھے کوئی غلط فہمی نہیں تھی اس میں اتنی بری حالت آپ نو سیٹ پر چناو لڑے سات سیٹوں پر آپ کی زبانت ضبط ہو گئی آپ یہ حیران ہوں گے کہ ایک الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے میری سٹیٹمنٹ تھی کہ ہمیں میکسیمم تین سیٹیں ملیں گی اور منیمم زیرو ملیں گی یہ میری اپنی سٹیٹمنٹ تھی حالانکہ یہ مجھے مجھے یہ کہنی نہیں چاہیے تھی کیونکہ اسے ہماری پارٹی ڈیمورلائز ہو گئی لیکن میں اپنی پارٹی کو بتانا چاہتا تھا یا اسی وجہ سے ڈوب گئی آپ کی پارٹی اس وجہ سے نہیں ڈوب گئی کیونکہ میں کیمپین کر رہا تھا میں اس وقت پبلک میں تھا مجھے پتا تھا کہ پلٹیکل آگنیزیشن کے بغیر آپ ووٹ نہیں آپ کے اگر ووٹ بینک ہے بھی اس کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے دوسری چیز یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج تک پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں جیت سکا جب اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے آج تک ہماری تاریخ میں اس کو کوئی نہیں حراس اس وقت میں مان لیتا ہوں آپ کے پارٹی نئی تھی آپ نے جتنی سیٹیں لڑی ساری کی ساری سیٹیں ہار گئے لیکن جب دوہزار ایک میں الیکشن ہوئے تب بھی آپ کے پارٹی کو زیرو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ووٹ ملے بلکل ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی اچیومنٹ تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنے دوسری الیکشن میں ہم نے جنرل مشرف کو ان کے تین سال میں دھائی سال ہم نے ان کی سپورٹ کی کیونکہ ہم سمجھے کہ جنرل مشرف اور جنرل مشرف نے جو سیون پوائنٹ اپنا ایجینڈا دیا تھا وہ ہمارا ایجینڈا تھا تو ہم نے ان کی سپورٹ کی اور جب آخر میں ہمیں یہ پتا چلا کہ جنرل مشرف بھی وہی سٹیٹس کو کو بحال کر رہے ہیں جس کے خلاف ہم لڑ رہے تھے تو ہمارے راستے الاغ ہو گئے لیکن جب راستے الاغ ہوئے تو الیکشن سے تین مہینے پہلے جب راستے ہمارے الاغ ہوئے تو نہ ہم پرو مشرف پارٹی رہے اور نہ اپوزیشن پارٹی رہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تین مہینے پہلے جانا الیکشن سے صرف تین مہینے پہلے تو ہم تو پھر سروائیول کی ہم نے جنگ لڑی یاد رکھیں کہ پی ایم ایل این جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی جس کی ٹو تھرڈ مجارٹی تھی پارلیمنٹ میں پہلے اس کو صرف تیرہ سیٹیں ملیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا تو ہم تو ابھی نئی پارٹی تھے ان کے مقابلے اگر سیاست کرنی تھی آپ کو اتنے سارے موقعیں ملے چھے جب زیاہ الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے انہوں نے آپ کو آفر دی تھی جی انہوں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں مجھے منسٹر شپ کی آفر دی تھی اگر سیاست کرنی تھی تو اس سب میں منسٹر بن جاتا تو مجھے جنرل مشرف نے پرائم منسٹر شپ کی آفر دی تھی خود انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران میرا پرائم منسٹر کا نومنی تھا اگر وہ مجھے جوائن کر جاتا تو دیکھیں فیل پولیٹیشن آپ نے بات کی کامیاب پولیٹیشن اور فیل پولیٹیشن میں کیا یہ فرق ہے کہ وہ اپنا ضمیر بیچتے اپنے نظریہ سے ہٹ جائے پاور پولیٹکس کرے تو وہ تو بڑا آسان ہے کامیاب ہونا میں آج وزیراعظم ہوتا پاکستان کا اگر میرا منیفیسٹو اور نظریہ نہ ہوتا تو آج وزیراعظم بن جاتا آج آپ کو لگتا ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا آپ کی غلطی تھی بالکل غلطی اس لیے تھی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ جنرل مشرف ایک ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں جس طرح ہم چاہتے تھے لیکن جب نظر آیا کہ وہ بھی وہی سٹیٹس کو کی اور وہی پولیٹکس کر رہے ہیں جو پہلے چل رہی تھی تو غلطی اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پہلے سی اپوزیشن میں چلے جاتے تو ہماری بہتر تیاری ہونی تھی الیکشن کے آنے تک آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ایک شریف انسان ہیں اور شریفوں کا پولیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے میں یہ بالکل نہیں سمجھتا ہمارا جو میرا جو میرا جو رول موڈل ہے پاکستان میں وہ محمد علی جنہ ہے جو ایک پرنسپل انسان تھے جو سارا پاکستان ان کو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی لیڈر آیا ہے جس کو کنسنسس ہے پاکستان میں اور وہ ایک ایک پرنسپل ایک نظریاتی ایک سیلفلس پولیٹیشن تھے اور وہ ہمارے آئیڈیل ہیں محمد علی جنہ نے پولیٹکس نائنٹین ٹین میں شروع کی اور سنتالیس میں کامیابی ہوئی تو دیکھیں جب آپ ایک نظریے اور یہ ایک خواب کو چیس کرتے ہیں تو پھر آپ ٹائم فریم اپنے آپ کو نہیں دیتے آپ یہ نہیں کہتے کہ میں اگر دو الیکشن میں کامیاب نہیں ہوا تو میں فیل ہو گیا ہوں آپ اپنے نظریے کے لیے شاید ساری زندگی آپ لگائیں گے اس میں کامیاب ہونے کے لیے خواب دیکھتے دیکھتے آدمی اوسام بن لادن کا سپورٹر بن جائے یہ کہنے لگے کہ اوسامہ نے جو کیا وہ غلط نہیں کیا یہ کس نے کہا ہے یہ آپ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے پچیس اکٹوبر کا اور آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اگر سپٹمبر 11 کینسیٹ کے بعد میں یہ ہو جاتا it is clear that if اوسامہ is killed no American اور European would be able to enter any Islamic state میں آپ کو اب باتا تھا دیکھیں ہوا کیا کہ جب ٹرنٹ آرز پر اٹیک ہوئے اوسامہ بن لادن کو ایک دم گلٹی پرنانس کر دیا طالبان کو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسامہ بن لادن دو طالبان نے آگے سے ایک بڑی reasonable statement دی انہیں کہا آپ ہمیں ثبوت دے اور ہم آپ کو اسامہ بن لادن دے اسامہ بن لادن کے ٹیپس آئے اس میں یہ مانا کہ جو 911 کے جو ٹیرر ہوا تھا اس کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا اس نے کہا میں نے بدلے کی کاروائی کی تھی کی ہوگی لیکن کیا اسامہ بن کیا القاعدہ انٹیکٹ ہے کیا اسامہ بن لادن کسی organization کو control کر رہا ہے کیا وہ جدر چھپا ہوا ہے جدر بھی وہ چھپا ہوا ہے کیا وہ اتنے بڑے network کو control کر سکتا ہے جب communications satellite phone کے جس کے بھی کرنا وہ سارے monitored ہیں میرا تو یہ سوال ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسامہ بن لادن وہ تو اگر وہ خود ہی کہتا تو وہ ہے guilty لیکن al-qaeda کیا ہے کیا یہ ہے اتنی بڑی organization اس کے اوپر میرے doubts ہیں میرا یہ خیال ہے کہ عوام دونوں ملکوں کی آج تیار ہے ایک solution کے جس طرح ڈاکٹر مہن سنگ نے کہ ہمیں ہمارے سارے سب کانٹیننٹ کو کسی نے روکا ہوئے آگے بڑھنے سے اور اس کانفلکٹ نے روکا ہوئے بجائے یہ کرنے کہ یہ پشنگ اٹھ کارپیٹ کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہارڈ لائنرز آپ کی طرف بھی بیٹھے ہیں ہماری طرف بھی بیٹھے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس ڈسپیوٹ سے وہ پھر نفرتیں سے ووٹ زیادہ آسانی سے ملتی ہے پیار سے ووٹ مشکل ملتی ہے تو جو نفرتیں پھلانے والے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ایک ڈسپیوٹ کا اور کسی ٹائم پہ بھی ایک کو ضروری ہے ہمیں حل کرنا اس کا حل نکالا کرکٹ نے اس کو کرکٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں جب کرکٹ کھیلی دونوں ملکوں نے تو دونوں ملک کتنے قریب آئے جو میں نے اس سیریز میں دیکھا میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنی زندگی میں سمجھتا تھا یہ دیکھوں یہاں سے آپ کے شائقین گئے ان کو لوگوں نے جس طرح لاہور میں خاص طور پر بڑے ہندوستان سے سپیکٹیٹرز آئے ان کو لوگوں نے مفت کھانے کھلا کہ ان سے پیسے نہیں لیتا تھا تو یعنی کہ یہ ایک پبلک میں ایک ڈیزائر ہے ایک خواہش ہے کہ دونوں ملک کٹھے ہوں اور یہ جھگڑا ختم ہو صرف صرف مجھے ایک افسوس ضرور ہوا کہ ہمارے جو کرکٹرز تھے انہوں نے اتنی زیادہ ہسپٹیلٹی دکھا دی ہندوستان ٹیم کو اس کا ضرور افسوس ہوا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک عجیب ہم نے سناریو دیکھا اور لگا ایسے کہ لوگ وہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کریں عمران صاحب ہم نے کرکٹ کی بات کی سیاست کی بات کی آپ کی ذاتی زندگی کو لے کر بہت سارے سوالات ہیں عمران خان پر جنتہ کا مقدمہ جاری رہے گا سیاست نے آپ کو اتنا دیوانہ کر دیا کہ آپ اپنے گھر کے بارے میں پریوار کے بارے میں فیملی کے بارے میں بلکل پھول گئے جب میں پولیٹکس میں جارہا تھا تو میرا تب یہ خیال تھا کہ جمائمہ میرے ساتھ مل کے پولیٹکس کرے گی جو میرے اپوننٹس تھے وہ مجھے اٹیک نہیں کر سکتے تھے انہوں نے سارا اٹیک جمائمہ اٹھائی کے لوگ کا ہاتھ جب اٹھتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں اٹھ جاتا ہے ہندوستان ہندوستان زندہ باد تھا زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے تھا ہندی سینما کے سپر سٹار سنی دیول آپ کی عدالت میں آج را دس بجے کیا بنیں گے سنیوک کیا ہوں گے پریوںک چوبیس کی پچھ ہے تیار کیا وپکش لے گا آکار یا موڈی ہی ہیں سویکار کہانی کرسی کی سو بار سے شکروار دو پہر ایک بجے صرف انڈیا ٹی وی پار نہ پکش نہ وپکش صرف نش پکش بے باق سوال اور سمبادوں کا مقابلہ شام پانچ بجے صرف انڈیا ٹی وی پار نیرانتر بڑھتی زندگی کی رفتار جہاں وقت کم اور ایکشن زیادہ اور اسی رفتار کے ساتھ آپ کو رکھے گا ہر پل اپ ڈیٹ انڈیا ٹی وی سپیڈ نیوز چینل جب چاہیں تب دیکھیں سپر فاسٹ خبریں دن بھر تو ترنت جائیے اپنے سمارٹ ٹی وی کے اپ سٹور پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے انڈیا تینی سپیڈ نیوز چینل چوبیس گھنٹے سپر فاسٹ خبریں جھوٹ پر شور پر دھوگ پر جال پر 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 دوپہر بارہ بجے صرف انڈیا ٹی وی پر آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں تحریک انصاف پارٹی کے چیرمن امران خان پر آپ کے عدالت میں اگلا الزام امران خان پر آپ اپنے گھر کے بارے میں پریوار کے بارے میں فیملی کے بارے میں بلکل پھول گئے اور جس جمائمہ نے اپنا ملک چھوڑا اردو سیکھنے کی کوشش کی پاکستانی بننے کی کوشش کی اس کو نقصان ہوا آپ کی سیاست کی وجہ سے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں ابھی میں اپنی پولٹیکل ریلی میں تھا تو میری تقریر سے پہلے ایک ہمارا بڑا جنونی ورکر تقریر کر رہا تھا تو تقریر میں کہتا کہ امران صاحب آپ نے اپنے ملک کے لیے اپنا گھر برباد کر دیا میں بھی اپنے ملک کے لیے اپنا گھر برباد کرنے کے لیے تیار ہوں وہ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے تنگ ہے وہ ملک کا آر لے کے تو اس کو ڈیووز کرنے کی تکر میں تھا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میں نے پولٹیکس کی وجہ سے میری شادی کو نقصان ہوا لیکن جب ہم نے جب میں پولٹیکس میں جا رہا تھا تو میرا تب یہ خیال تھا کہ جمائمہ میرے ساتھ ملکے پولٹیکس کرے گی یعنی کہ وہ بھی ایک ایک پارٹنر رہے گی پولٹیکس کے اندر لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب میں نے پولٹیکس شروع کی تو جو میرے اپوننٹس تھے جو میرے پولٹیکل اپوننٹس تھے انہوں نے کیونکہ مجھے ایک اللہ نے ایک سٹیچر دیا تھا پاکستان میں وہ میری کریڈیبلیٹی تھی کیونکہ وہ مجھے اٹیک نہیں کر سکتے تھے انہوں نے سارا اٹیک جمائمہ پہ کیا آپ کی وجہ سے ان کے جو ہونے کوئی شو بنایا گیا انہوں نے اس کی میری شادی کو ایک زائنسٹ لابی کا حصہ بنا دیا ایک وہ اس کو اٹیک کیا پھر اس کے اوپر بعد میں ٹائلز کا کیس ایک گورنمنٹ نے کروا دیا مجھے امبیرس کرنے کے لیے پھر اس کو کہا کہ وہ سلمان رشدی کی سٹوڈنٹ تھی کیونکہ اس نے اس کی ڈگری میں کتاب تھی سارا وقت انہوں نے اس کے اوپر اٹیک رکھے اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ بالکل میرے ساتھ پولٹیکس میں حصہ نہیں لے سکتی ہمیں اس کو پولٹیکس سے پیچھے رکھنا پڑا جب وہ پیچھے رکھا گیا تو ظاہر ہے میرا جو جتنا ٹائم ہم اکٹھا گزارنا چاہیے تھا وہ نہیں ہم گزار سکے اور جو کراس کلچر میریج ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو باقی شادیوں سے زیادہ وقت دینا چاہیے اور ہم کیونکہ میری جو میری پولٹیکل لائف تھی اس کی وجہ سے بجائے زیادہ کم اور وقت دیا میں نے اور اس سے نقصان ہوا شادی کو تو آج آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی یا یہ والی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی دیکھیں دیکھیں انسان کی ایسپریشنز ہوتی ہیں میں ایک وہ انسان رہا ہوں ہمیشہ جس کو کچھ نہ کچھ جنون رہا کرکٹ کا جنون ناؤ سال کی عمر میں شروع ہوا پھر ناؤ سال ہسپتال کا جنون رہا جب میری والدہ کو کینسل ہوئی اور اس سے ان کی وفات ہوئی تو ایک پولٹیکس کا کوئی میں پولٹیکل کریئر تو ڈھونڈ نہیں رہا تھا میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی صرف پولٹیکل چینج سے آ سکتی ہے دنیا کے اندر کوئی معاشرہ سوائے پولٹیکل چینج کے تبدیلی نہیں کسی معاشرے میں آئی تو جب یہ اس کا فیصلہ کیا تو یہ پھر ایک جنون یہ ایک ایمبیشن ایک خواب بن گئی تو اگر اگر میں اپنی پولٹیکس یا جو بھی میرا یہ جنون ہے یہ چھوڑ کے اور شادی کو توجہ دے کے اور انگلینڈ میں جا کے بیٹھ جاتا تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا شادی پھر چل جانی تھی کیونکہ جمائمہ نے ایک جنونی سے شادی کی تھی اس میں مجھے جو شاید ان کو معلوم تھا کہ آپ میں یہ جنون ہے اور آپ سارا وقت سیاست پر لگانے والے ہیں نہیں اس کو یہ تو پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں اپنے جو میری میرا جو میری جو ڈریم ہے جو ایمبیشن ہے اسے پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں اور اس کو وہ بھی یہ جانتی تھی کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں گا تو کیا یہ شادی کامیاب ہو جائے گی اس کو بھی یہ پتا تھا کہ میں انگلینڈ میں پاکستان میں ہم رہیں گے تو جب وہ پاکستان میں میری پولٹیکل لائف کی وجہ سے نہیں رہ سکی تو پھر ہماری شادی نہیں چل سکتی تھی یا آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرتے سٹل ہوتے تو بہتر ہوتا شاید سیاست کا جنون زیادہ کامیاب ہوتا ہے دیکھیں کیا ہوتا یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے کوئی نہیں ہے اس کا جواب دے سکتا کہ کیا ہو سکتا تھا لیکن آپ یہ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا اور اس کے بعد اس سے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اب میں کبھی شادی کروں گا تو یہ دیکھوں گا کہ وہ عورت کیا پولٹیکس کے اندر جو میری پولٹیکل لائف ہے اس میں کیا وہ اسے آڈینٹیفائی کرے گی کیا اس میں بھی وہ پیشن ہوگا جو میں جس طرف جا رہا ہوں بہتر یہ ہے کہ شادی نہیں کروں گا اگر میں سمجھوں کہ کوئی اس پولٹیکل لائف میں فٹ نہیں ہو سکتی آج کل کسی فرنچ مہلہ کا نام چھپ رہا ہے پاکستان چیز میں بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی آپ اور بڑے نام سنیں گے کیونکہ جب تک میری شادی نہیں ہوتی پھر سے اور اگر نہ ہوئی تو پھر آپ اسی طرح پھر جو ابھی آپ نے لمبی لس بتائی ہے ہو سکتا ہے آپ ایک اور لس بتا رہے ہوں تو کیا معنی پبلک کی اب آپ کا ارادہ ہے شادی کرنے کا دیکھیں میری زیادہ زندگی بیچلر کی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شادی کی زندگی تھی وہ اس سے بہت سپیریر تھی یعنی کہ جو شادی میں انسان کو خوشی ملتی ہے حالانکہ میری بڑی مشکل تھی زندگی کیونکہ ایک طرف پولٹیکس کھینچ رہی تھی ایک اس کے لیے جمائمہ کے لیے مشکل تھا وہ ساری زندگی اس لائف میں ایڈیپٹ کرنا لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو شادی کی زندگی کی خوشی تھی وہ بیچلر لائف سے بہت بہتر تھی تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ میں پھر سے شادی کروں گا لیکن وہ شادی نہیں کروں گا اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اس کو کامیاب نہیں کر سکتا یہ تو آپ کا اپنا خیال ہے جمائمہ نے کیا کہا ان کا دل ٹوٹا کس لیے لیکن دونوں کے لیے مشکل تھا دونوں کے لیے شادی چھوڑنا مشکل تھا کیونکہ ہماری شادی کوئی اس طرح تو شادی نہیں ٹوٹی کہ ہمارے ایسے اختلافات ہو گئے کہ ہماری شادی چال نہیں سکتی تھی ہماری شادی تو اس لیے ٹوٹی کہ وہ جب انگلنڈ جا کے رہنا شروع کر دی اور میں پاکستان تو دو ملکوں میں اگر میاں ایک ملک میں بیوی دوسری ملک میں شادی نہیں چل سکتی تو ہمارے تو سرکمسٹانسز کی وجہ سے شادی علیہ داوی بڑا مشکل مرحلے سے ہم دونوں گزرے آپ نے کوشش کی تھی کہ یہ کسی طرح سے کامیاب ہو بھی جی بلکل دونوں نے ہم نے بڑی کوشش کی اور ہم نے ڈیوویس انانس کرنے سے کم از کم ڈیٹھ سال پہلے سے ہم نے ہر قسم کی کوشش کی کسی طرح کی کوئی کامپرمائز سیٹلمنٹ ہو کہ آدھا وقت ادھر گزر جائے آدھا وقت ادھر گزر جائے لیکن نہیں ہو سکتی یہ تھے جنتہ کے انظامات عمران خان کی صفائی اب وقت ہے آج کی کروائی پر آج کی جج بچی کرکاریا کے فیصلے کا عمران خان نے اچھے جواب دیئے ہیں آنسلی اپنی بات کی ہے وہ ایک شریف انسان ہے کرکٹ میں تو واقعے انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے لیکن اس کے بعد پاکستان کی کینسر ہسپٹل بنا کر اس نے اور بھی بہترین کام کیے ہیں امید ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے اور بھی بڑے اور بڑیا کام کرتے رہیں گے اس یقین کے ساتھ کی عمران صاحب کی جو انسانی طاقت ہے اس کا استعمال یہ اپنی سیاست کے لیے کر پائیں گے اور پاکستان اور ہندوستان کے رشتے بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے آج کا مقدمہ یہی ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایکیوز کے ساتھ ایک نئے مقدمے میں تب تک کے لیے پرسکار موسیقی